بزنس سیکھنا آخر اتنا ضروری کیوں ہے؟ آپ کو سمجھاتا ہو دیکھیں جیسے ہم لوگ جنرلی جم میں جاتے ہیں باڈی باڈی بنانے آپ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ جب جم میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ جانے کے بعد باڈی بنانے کے بعد سیدھا ریسلنگ کرنے چلے جاتے ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ آپ باکسنگ کو اپنا پروفیشن بنانے لیتے ہیں اف کورس ناوٹ ہو سکتا ہے آپ جم کرنے کے بعد اپنی باڈی بنانے کے بعد کسی آفس میں جاتے ہو آئی ٹی کا کام کرتے ہو ٹھیک اسی طریقے سے بزنس ہے بزنس سیکھنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اپنا بزنس کرنا ہوتا ہے دیکھیں بزنس سیکھنا نہ ایک کورس کے لئے جب آپ بزنس سیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کلائریٹی بڑھتی ہے آپ ایک پرابلم سالور بننا شروع کرتے ہیں جب آپ بزنس سیکھتے ہیں تو آپ ڈیسیجنز لینا شروع کرتے ہیں اور کسی بھی انسان کو سفل ہونے کے لئے ایک سکل تو چاہیے ہی چاہیے ایک سٹرانگ ڈیسیجن میکر ہونا ویری ویری سٹرانگ ڈیسیجن میکر یعنی جب بھی کوئی سیچویشن آپ کے سامنے آ جائے وہ کم سیچویشن ہو زیادہ ہو اچھی ہو بری ہو جو بھی ہو آپ ترنٹ ڈیسیجن لے پائیں گے جب آپ بزنس سیکھتے ہیں تو یہ والی سکل یہ والی مسل بہت سٹرانگ بیلد ہو جاتی ہے اس کے بعد جب آپ بزنس سیکھتے ہیں آپ کی کمیونکیشن سکل بہت سٹرانگ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ پریزنٹ کرنا سیکھتے ہیں جب آپ بزنس سیکھتے ہیں تب آپ نیٹ ورکنگ کرنا سیکھتے ہیں جب آپ بزنس سیکھتے ہیں ایک کام اور بہت کرٹیکل ہوتا ہے اور وہ ہے کہ آپ کا نا ورلل ویو کھلتا ہے ورلل ویو کا مطلب دیکھیں جب ہم چھوٹے پریواروں سے آتے ہیں تو ہمیں اتنا کتہ سکھایا نہیں جاتا جب ہم چھوٹے پریواروں سے آتے ہیں تو ہم جس کو کہتا ہے کونے کا منڈک تو ہم کونے کے منڈک ہوتے ہیں لیکن جب ہم ایکچولی بزنس سیکھنا شروع کرتے ہیں ہم دنیا بھر کی کیس ٹیڈیز پڑھتے ہیں دنیا بھر کے بزنسز کے بارے میں سمجھتے ہیں دنیا بھر کے لوگوں کے بارے میں سمجھتے ہیں جنہوں نے tough problem solve کی اور پھر ہمارا دباہ کھلتا ہے کہ اچھا دنیا میں یہ سب کچھ بھی چلتا ہے دنیا میں اس طریقے سے بھی لوگ سوچتے ہیں اور فائنلی جب ہم بزنس سیکھتے ہیں تو ایک چیز اور ہوتی ہے and that is ہم کسی بھی چیز کو دیکھنے کے multiple نظریے بیلڈ کرنا شروع کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اچھی یا بری ہی ہو ہم کسی بھی پرابلم کو دیکھنے کے نمی multiple نظریے بیلڈ کرتے ہیں ہمیں multiple thought processes ملتے ہیں ہمیں multiple insights ملتی ہیں اور اس کے کارن ہم ایک critical اور core capability بلڈ کر پاتے ہیں اپنے اندر and that is to deeply deeply understand anything from various perspectives اور life ایسی ہے life میں ہر چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی لیکن critical چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی situation کو کتنے multiple perspectives میں دیکھ پاؤ اور اگر آپ multiple perspectives میں دیکھ پاتے ہو کسی بھی چیز کو تو آپ اچھے decisions لے پاتے ہو اچھے solutions نکال پاتے ہو innovation کر پاتے ہو right اب سمجھ آیا بزنس کیوں سیکھنا ہے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں بزنس اس نے سیکھنا ہے کیونکہ بزنس شروع کرنا ہے بزنس مد شروع کرو لیکن بزنس سیکھو ضرور شروع مد کرو it's fine نوکری کرو مست رو what's the problem اب آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں بہت سارے لوگ جو نوکری کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بزنس اپنے لئے تو وہ نہیں ہم کیوں بزنس سیکھیں what's the point why should we learn business i'll tell you why should you learn business نوکری میں بھی وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو لوگ یہ ساری سکلز اپنے اندر رکھتے ہیں کیونکہ بھائی نوکری کیا ہے ہے تو بزنس کی طریقے سہی بس نوکری میں یہ ہے کہ آپ کو بندی بدائی تنخہ ملتی ہے لیکن آپ کا بہت چاہتا ہے کہ بھائی آپ ایک strong problem solver بنو آپ کا بہت چاہتا ہے آپ میں clarity ہو آپ میں confidence ہو آپ کی communication اچھی ہو تو آپ کو سکھاتا ہے آپ کا بہت چاہتا ہے کہ آپ ایک strong strategy کے انسان بنو right such that آپ بزنس کی growth میں invest کر پاؤ بزنس کی growth میں اپنے suggestions دے پاؤ that is what your boss wants تو بزنس سیکھنا ultimately is important for you whether you are in a job or whether you want to do business یعنی اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو بھی بزنس سیکھنا ہے important ہے اور اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بھی بزنس سیکھنا ہے important یہ کوٹس کیل ہے بزنس کرو یا نہ کرو مرضی آپ کی ہے بزنس سیکھو یہ مرضی آپ کی نہیں ہے یہ important ہے یہ critical ہے اب بزنس کیسے سیکھو گے بزنس سیکھنے کے لئے لاجلی دو طریقے ہیں یا تو خود اتنا پیسہ لگاؤ پیسہ جلاو گلتیاں ولتیاں کرو اور خوب ساری گلتیاں کرو گلتیاں کر کے انسان سیکھی جاتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن پیسہ اتنی patience آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کے ماتا پتا کے پاس ہونی چاہیے simple as that اور اگر نہیں ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ ایک مہنگے سے بزنس سکول میں جاؤ آئی ایم احمدباد آئی ایس بی ہاورڈ سٹینفرڈ خوب سارے پیسے کچھ دارو آپ کے باس کم سے کم پچیس لاکھ روپے بینک میں ہونے چاہیے it's as simple as that جا پھر آپ پچیس تیس لاکھ روپے کا لون دے پاؤ اور اگر وہ بھی نہیں کرنا تو آپ کو بزاتا ہوں کہ اگر آپ world class business education چاہتے ہیں world class جو بھی میں نے ساری skills بتائی وہ ساری skills کو build کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی صرف کچھ ہزار روپے کی فیس دے کر کیونکہ ہم آپ کو لوٹنے نہیں آئے تو ترند کے ترند آپ MBA plus business school join کر لیجئے جو میرا business school میں نے یہ business school بنایا آج سے ٹھیک ایک سال پہلے اور آج گرب سے کہتا ہوں کہ تیرہ دیشوں سے دنیا کے تیرہ دیشوں سے ایک ہزار سے زیادہ لوگ آج میرے بنائے business school میں پڑھ رہے ہیں یعنی MBA plus business school میں پڑھ رہے ہیں it's fascinating میں نے بھی کبھی ایک سال پہلے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک ہزار لوگ دنیا کے تیرہ دیشوں سے مجھ سے business کی education دے رہے ہوں گے I just couldn't imagine that لیکن آج ایسا ہے یہ سچ ہے اور یہ سبھی کے سبھی لوگوں نے ہمارا business school join کیا جب ہماری fees تھی کئیول تین ہزار روپے کی ہمارے business school اس کو dynamically price کرتے رہتے ہیں کبھی کم کرتے ہیں کبھی زیادہ کرتے ہیں کبھی کم کرتے ہیں کبھی زیادہ کرتے ہیں dynamically price کرتے ہیں لیکن ایک بات پکی ہے جو لوگ ہمارے ساتھ پہلے سے جڑے ہیں ان کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے یہ absolutely پکا ہے اب آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ لاکھوں روپے کی fees دے کر business سیکھنا چاہیں most welcome please جائیے آپ کو ہم سے زیادہ better کوئی اور option مل جائے آپ وہاں جائیے لیکن میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ MBA plus business school سے زیادہ اچھا business school چاہے دی آپ کو کہیں پہ بھی ملے گا اب میں آپ کو ملوں گا اپنی business classes میں اچھے سے business کرنا سکھاؤں گا آپ اس کے پاس business شروع کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے بھائی اپنی نوکری میں بھی اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے business سیکھ جاؤ it's as simple as that دھرندر بن جاؤگے باقی سارے employees سے بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہوگے آپ کو exponential growth چاہیے تو business سیکھو آپ کو linear growth چاہیے نا تو آرام سے نوکری کرو چل رہا ہو 9 سے 5 رہا ہو مسی کرو life میں کیا ٹینچن ہے اب میں آپ کو ملوں گا اپنی business classes میں بھائی پہ ایسے ہی بہت اچھے سے business کرنا سکھاؤں گا سادھارا ہندی بھاشا میں آپ کو ایک strong problem solver میں پکا بنا دوں گا that's for sure اب ملتے ہیں میری business classes میں کیسے آئیں گے آپ ہمارے business school میں طورنت اس website پر جائیے www.mbaplus.co وہاں سے ہماری mobile app download کیجئے mobile app میں جو بھی fees دکھ رہی ہوگی وہ fees دیجئے اور طورنت activate ہو جائے گا ہمارا business school آپ کے لئے اب آپ کو ملوں گا اپنی business classes میں یہ موقع چھوڑنا مت دیکھو ایک بات پکی ہے آپ کے parents نے آپ کے ماتا پتا نے business نہیں کیا یہ ان کی گلتی تھی business کرو یا نہ کرو business سیکھنا ضرور چاہیے تھا یہ تو پکہ ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کے ماتا پتا نے نہیں سیکھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی وہی گلتی کروگے اپنے بچوں کو بھی کہنا کہ وہ business طورنت سیکھنا شروع کریں in fact میرا ایسا ماننا ہے کہ جب انسان ساتھویں class میں آجاتا ہے اس کو business سیکھنا شروع کر دینا چاہیے right from class 7 it's very very important اب میری بات ماننی ہے تو مانو نہیں ماننی آپ کی مرضی ہے جیسا آپ کی زندگی میں آج تک ہوتا آیا ہے بیتا ہوتا رہے گا what's the big deal right change تو کچھ ہوگا نہیں اب میں آپ لوگ کو ملوں گا اپنے business school میں وہی پہ سیکھیں گے آگے بڑھیں گے کیسے آئیں گے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اور جتنا لیٹ کروگے اتنی مہنگائی ہوتی جائے گی اب لیٹ نہیں کرنا ہے MBA plus business school سے business سیکھنا ہے I'll see you in my business classes جہن